دابتِ اسلام اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی اس برگزیدہ نبی کا واقعہ جس کے عمر چالیس سال بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال پوتے کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرش میں بنی اسرائیل جب خدا کی نفرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بختِ نصر کو مسلط کر دیا جس نے بنی اسرائیل کو ختل کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برواد اور ویران کر ڈالا حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائی تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا تمام شہر میں پھرے کسی کو وہاں نہ پایا شہر کی تمام امانتوں کو مون حدیم دیکھا یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تاجو فرمایا اے اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برطن خجور اور ایک پیالہ انگول کا رس تھا آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درک سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح خبز کر لی اور گدھا بھی مر گیا اس واقعے کہ ستر سال بعد اللہ نے شہان فارس میں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پر پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لیا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی اس زمانے میں اللہ تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جب آپ کی وفات کو سو سال گزر گئی تو اللہ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا پہلے آنکھوں میں جان آئی ابھی تمام جساں مردہ تھا وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور سو سال بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا اللہ تعالی نے پوچھا اے عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے آپ نے اندازہ سے عرض کیا ایک دن یا کچھ کم آپ کو خیال ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے خدا نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو سو برس یہاں ٹھہرے اپنے کھانے اور پانی اور خجور اور انگور کے رس کو دیکھو ویسا ہی ہے اس میں بو تک نہیں آئی اور اپنے گدھے کو بھی دیکھئے آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا گل چکا تھا آزہ اس کے بکھری ہوئے تھے اور ہڈیاں سفید پک رہی تھی ہڈیاں سفید چمک رہی تھی آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ کیا پہلے اس کے آجزہ جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئی ہڈیوں پر گوشت چڑا گوشت پر کھال آئی بال نکلے پھر اس میں روح آئی اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھرا ہو گیا اور آواز کرنے لگا آپ نے اللہ تعالی کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شیف خادر ہے پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے آپ کو کوئی نہ پہچانتا تھا اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے عمر آپ کی وہی چالیس سال تھی ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نبینہ ہو گئی تھی وہ آپ کی گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا یہ اوزیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں مگر اوزیر کو گم ہوئے تو سو برس گزر گئے یہ کہہ کر خوب روئی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے سو برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا بڑھیا بولی اوزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے جو دعا فرماتی خبول ہو جایا کرتی تھی اگر آپ اوزیر ہیں تو دعا کیجئے میں بینہ ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ سکوں آپ نے دعا کی تو وہ بینہ ہو گئی پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کی حکم سے اٹھ یہ فرماتی ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں میں بھی جان آگئی اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک اوزیر ہی ہیں پھر وہ آپ کے محلے میں لے گئے اور وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزن تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی وہاں پر موجود تھے بریان مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں اہل مجلس نے اس بات کو جھٹھلایا اس نے کہا مجھے دیکھو میں آپ کی دعا سے بلکل تندرست اور بینہ ہو گئی ہوں لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے آپ کے فرزد نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا حلال تھا جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا ناظرین خدا کی نفرمانی کیا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد اور ویران ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بری قدرتوں کا مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور ایک دن اسے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بولانا ہے اور حساب لینا دینا ہے حساب لینا ہے